ایس ڈی آئی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل بٹن پر کلک کریں تاکہ آپ کو سب سے پہلے ہماری نئے ویڈیوز اور لائیو اجتماع کی لنک ملے لوگ بھارت کو صرف یوز کرتے ہیں بھارت کا نام استعمال کرتے ہیں ورنہ بھارت کے اگر حقیقی محافظ کوئی ہے تو وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والے ہیں لوگ کس طرح کی باتیں کرتے ہیں ہمیں لوگ سبق سکھاتے ہیں بھارت کی حفاظت کا ہمیں لوگ کہتے ہیں بھارت کی تحفظ کا ہمیں لوگ کہتے ہیں بھارت کی وفاداری کا ہم پوچھنا چاہتے ہیں انگریزوں کے خلاف جب ٹپو سلطان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والا جب لڑ رہا تھا تو گداری کرنے والے کون تھے گداری کرنے والے کون تھے انگریزوں کے ہاتھوں میں ملک کو تھالی میں سجا کر دینے والے کون تھے ہم نام نہیں لینا چاہتے یہ ہماری شرافت ہے کیونکہ ہمارا مسلک مسلک صوفیہ ہیں لیکن کوئی اگر یہ کہے کہ بھارت کی وفاداری کے لیے فلا نعرہ لگانا ہوگا اور فلا نعرہ لگانا ہوگا ہم کسی نعرے کو نہیں جانتے یہ بھارت ہمارا ملک ہے ہم کل بھی وفادار تھے آج بھی وفادار ہیں ارے لوگوں اوروں کی راکھیں تو بے کر کے کہاں لا پتہ اور گمنام جگہوں پر جا چکی ہے ہماری امانتیں اس کے سینے میں دفن ہیں جس مہین الدین کو ہم اپنی ماں سے زیادہ چاہتے ہیں وہ اس کے سینے میں سو رہا ہے جس نظام الدین کو ہم اپنے باپ سے زیادہ چاہتے ہیں وہ اس کے سینے میں سو رہا ہے اتنی قیمتی امانتیں اس کے سینے میں دفن ہیں بھارت سے بغاوت بھارت سے نہیں بھارت سے پاد میں ہیں پہلے مہین الدین اجمیری سے بغاوت ہے نظام الدین محبوب الائی سے بغاوت ہے مقدوم اشرف سے بغاوت ہے حضرت کتبتین سے بغاوت ہے سابرِ کلیر سے بقاوت ہے تو سنو اگر ہم خواجہ کے ہندوستان کا نعرہ لگاتے ہیں ہمارے لئے یہی کافی ہے یہی کافی ہے اور ہندوستان کسی کے باپ کا نہیں وہ ہمارے باپ کا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ خواجہ کا ہندوستان خواجہ کا ہندوستان فیضانِ غریب نباس وہ ہمارے باپ کا ہے اس لئے کہ ہمارا باپ آدم عرب جانے سے پہلے ہندوستان آیا تھا اور ہندوستان اس نے قدم رکھے یہ جو ہندوگواش ترقی مل رہی ہے یہ حضرتِ آدم کے قدم کی برکت ہے ان کی پیشانی میں جو نورِ مصطفیٰ تھا اس نورِ مصطفیٰ کی برکت ہے یا صوفیہ اور غریب نباس جیسے لوگ جو اس کے سینے میں سو رہے ہیں اس کی برکت ہے ورنہ جو بیٹھتا ہے لوٹنے کے لئے بیٹھتا ہے یہ تو لٹ چکا ہوتا اگر غریب نباس نہ ہوتی یہ تو لٹ چکا ہوتا اگر محبوب الائی نہ ہوتے یہ تو لٹ چکا ہوتا اگر صابرِ کلیر نہ ہوتے ان بزرگوں نے سنبھال رکھ گئے ہمیں نعرے نہ سکھاؤ ہم اچھی طرح جانتے ہیں ہمیں کون سا نعرہ لگانا ہے اور ہم اچھی طرح جانتے ہیں ملک کی وفاداری اس لیے کہ جب سب بک رہے تھے تو جہاد کا فتوہ دینے والا انگریزوں کے خلاف کوئی اور نہ تھا وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والا فضلی خیر آبادی تھا اور لا الہ الا اللہ پڑھنے والوں میں بھی ہر کوئی نہیں تھا لا الہ الا اللہ پڑھنے والوں میں بھی صرف وہی تھے جو یا رسول اللہ پکارنے والے تھے جو مزارات پر جانے والے تھے ورنہ ہاں کچھ ایسے بھی تھے بڑی معذرت کے ساتھ تلق ہے لیکن یہ حقیقت ہے کچھ چھے سو روپے لے رہے تھے کچھ انڈمان جا رہے تھے چھے سو روپے لینے والے وہ تھے جو آج ملک کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں اور انڈمان جانے والے ہمارے اسلاف تھے برحال یہ گفتگو بہت طریل ہو رہی ہے میں گفتگو کو اختصار کرنا چاہتا ہوں اور عزت نے عنوان بھی دیا تھا لیکن کیا کروں اپنے اسی عنوان پر میں مکمل طور پر گفتگو نہیں کر سکا اور ٹائم شورٹ ہو گیا تو یہ کہنا چاہتا ہوں ہم نے کبھی بھی بھارت کے خلاف ملک انڈوستان کے خلاف کسی کاروائی میں حصہ نہیں لیا ہے اور انشاءاللہ نہ ہمارے جوان لیں گے یار جن کو اپنے بچوں کے مستقبل کی فکر ہے وہ کیا کسی کی بغاوت جس قوم کی گربت کا عالم یہ ہے کہ وہ اپنے بارے میں نہیں سوچتے وہ ملک کے تقریب کے بارے میں کیا سوچیں جو اپنے پڑوسی کے خلاف نہیں سوچتے وہ اپنے ملک کے خلاف کیا سوچیں آپ جیو جینے دو محبتیں ہم نے تقسیم کی تھی تقسیم کرنے تقسیم کرتے رہیں ہاں ہم نے کبھی ملکوں کو لوٹا نہیں جنہوں نے لوٹا ہم نے ان لوٹنے والوں سے ملکوں کو بچایا ملکوں کو آزاد کریا کافی مراد آبادی ہمارا سپوت تھا جس نے جو ہے وہ انگریزوں کے دار پر فانسی لی تھی ہاں وہ ہمارا سپس وہ یا رسول اللہ کہنے والا تھا وہ نات پڑھنے والا اور نات کھنے والا تھا ہاں اس لئے کوئی ہمیں نہ سکھائے اور اگر آج مولویوں کی زبانیں بک رہی ہیں تو ہم کسی ایسے مولوی کو نہیں مانتے جو شریعت کے خلاف بات کریں کیونکہ ہمارے یہاں تو میار رسول اللہ کی ذات ہے جو ان کے مطابق بولے گا وہ اپنا ہے جو ان کے خلاف بولی بولے گا اپنا ہے اور آپ کو بھی کہتا ہوں پوپٹ مت بنو دوسروں کی بولی سن کر کے مت بولا کرو بلکہ بلبل بنو اپنی بولی بولا کرو کسی مفقر نے کہا ہے توتہ قید اس لئے رہتا ہے کہ وہ دوسروں کی بولی بولتا ہے اور بلبل آزاد اس لئے ہوتی ہے کہ وہ اپنی بولی بولتی اپنی بولی بولو توتہ مت بنو جس نے جو کہہ دیا ہاں ٹھیک ہے یہ بھی ٹھیک ہے وہ بھی ٹھیک ہے ہم ضمیر فروش لوگ نہیں ہیں ہمارا مذہب اپنا مذہب ہے ہم اپنی ماں کو نہیں پوچھتے جو ہماری حقیقی ماں ہے ہم اس کو نہیں پوچھتے تو زمین کو ہم کیا پوچھیں گے ہم سیو اللہ کی عبادت کرتے ہیں ہاں لیکن ہمارے رسول نے سکھایا حضور علیہ السلام نے سب سے پہلی جنگ میں جو حصہ لیا اعلان نبوت سے بھی پہلے چودہ سال کی عمر میں وہ ملک کے تحفظ کے لے لیا مکہ پر لوگوں نے حملہ کیا تھا حضور علیہ السلام نے ملک کی لڑائی میں سب سے پہلے سالیا اپنے چچاؤں کو پتھر اٹھا اٹھا کر دیتے تھے اور تیر اٹھا اٹھا کر دیتے تھے ہمارے نبی نے سکھایا جب ملک کی عبرو پر آنچ آ جائے تو حفاظت کرنا یہ تمہارے نبی کی سنت ہے تو اس لئے ہم ملک کے گدار نہیں ہیں اور ہمیں کسی کو قسم دینے کی ضرورت بھی نہیں ہے اور ہمیں قسمیں اٹھانے کی ضرورت بھی نہیں ہے ہم وفادار ہیں یا گدار اس لئے کہ ہند کی سرزمین پر ہماری تاریخ لکھی ہوئی ہے تاریخ کو مسک کرنے والے تاریخ چھپا سکتے ہیں لیکن اس کو مٹا نہیں سکتے انشاءاللہ پھر وہ دین آئیں گے کہ حقیقت میں ہندوستان کو بچانے والا کون تھا ہندوستان کو سجانے والا کون تھا بس اتنا عرض کروں اگر ہم نے لوٹا ہوتا تو لالکلہ بنانے والا کون تھا تاج محل بنانے والا کون تھا بلبلیہ بنانے والا کون تھا ہند کو سجانے والا کون تھا ہند کو قیمتی ہیرو سے جڑنے والے ہم تھے شاہ جہاں کی شکل میں ہم تھے اللہ اکبر جہانگیر کی شکل میں ہم تھے جو ہے وہ تیمور کی شکل میں ہم نے وہ امارتیں دی ہے آج ہندوستان اگر کسی امارت کی وجہ سے دنیا کے سامنے آبرو بنا ہوا ہے تو وہ ہماری امارت ہے جسے تاج محل کہتے ہیں الحمدللہ تعالی تو ہم نے دیا ہے لیا نہیں ہے اور تہذیب دیا ہے تمدن دیا ہے کلچر دیا ہے اور آپ کو بتاؤں لوگ باتیں کرتے ہیں ہم ملک کے وفادار ہیں سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا یہ ترانہ لکھنے والا کون تھا یہ ترانہ لکھنے والا کون تھا سارے جہاں سے اچھا حالانکہ ہم مقدس مقامات کی استشنہ کے ساتھ پڑھتے ہیں سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا لیکن جس نے لکھا تھا وہ لاہور کا کلندر ہی تو تھا جو یا رسول اللہ بھی کہتا تھا ڈاتاں کی بارگاہ میں فجر کی نماز پڑھنے بھی جاتا تھا جو رسول کا وفادار ہوگا وہ سب کا وفادار ہوگا بارحال یہاں چونکہ نوجوان بہت کنفیوز ہے یہ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں وہ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں ارے بھئیہ ہمارے یہاں تو نعروں پہ بھی پابند ہیں ہمارے یہاں تو نعروں پہ بھی پابندی ہے جب ہم اپنے قائدین کی نام کی نعرے نہیں لگا سکتے تو یہ ادھر ادھر سے آنے والے نعروں کو ہم کیا لگائیں گے ہم تو بہت محتاط لوگ ہیں ہم تو بہت احتیاط اور تحضیب کی دائر